کشمیر میں سب ہی مساجد کا یہی حال ہے دیگر مسلم معاشروں کی طرح اس بار کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کشمیر میں بھی سختی سے جاری ہیں باہرمزان کے دوران جو روایتی جوش خروش ہوتا تھا وہ اس بار احتیاط اور خدشات کی نظر ہو گیا ہمارا دل تو رو رہا ہے آنکھوں کی جو آنسو ہے وہ تو ختم ہی ہو گئے ہیں جیسے اب جب ہم کسی کو سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کاش ہمیں ایک موقع دیجئے ہم مسجد میں جائیں گے ایک سجدہ ادا کرنے کے لئے کیونکہ ہم اس وقت مجبور ہیں ہم ایسا کچھ نہیں کہتے لیکن ہماری زندگی میں یہ پہلی قویر کبھی نہیں ہوا ہے جو آج کل ہوا ہے اسی طرح اب جو عید نماز ہے جس کی بہت فضیلت ہے جس کی بہت عظمت ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ گھر میں ہی ادا کریں گے مسجد میں صرف یہی تین آدمی نماز پڑھیں گے جمہو کشمیر میں کوویڈ انیس سے متاثرہ افراد کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد بیس ہو گئی ہے میرے لئے تو بہت دکھ باری عید رہے گی اس سال کیونکہ پچھلے ایک سال سے بند پڑا ہوا ہے آئے روز انکانٹر ہو رہے ہیں لوگوں کو مارے جا رہے ہیں لوگوں کو پیلٹ مار رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس عید میں ویسا کچھ ہوگا جیسے پچھلے سال عیدوں میں ہوتا تھا ماہ رمضان کے دوران سخت لوگ ڈاؤن سے جہاں عقیدت مند پریشان تھے وہیں فوجی کاروائیوں اور مسلح جھڑپوں میں ہونے والی ہلاکتوں سے بھی عام لوگ خوف زدہ ہیں ماضی کے برعکس نہ اس بار رمضان کے دوران کسی سیز فائر کا اعلان ہوا نہ ہی ان سینکڑو افراد میں سے کسی کو رہا کیا گیا جنہیں گزشتہ برس اگست میں گرفتار کیا گیا تھا سابق وزیرالہ محبوہ مفتی سمیت کئی ہننوات سیاستدان بھی خراست میں کشمیر میں پچھلے تیس سال سے یہ معمول رہا ہے کہ عید ہو عید ملاد النبی ہو محرم ہو یا جمعت الودا کی تقریب ہو یہاں پر امن و قانون کو قائم رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں اور کئی مقامات پر خدگنے بھی آئد کی جاتی ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ عید کے موقع پر نہ صرف ایک طرف حکومت لوک ڈاؤن کو سکتی سے نافذ کر رہی ہے بلکہ لوگ خود بھی رضاکارانہ طور پر سماجی رابطے کو بنائے رکھنے کے لیے سب ہی عبادات کا احتمام اپنے گھروں میں کر رہے ہیں ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر